اور منحج سلف کی اس دنیا میں پرچار کرنے والے جناب ہمارے بہت ہی معزز مہمان اور بزرگ عالم دین جناب قاضی عبد الرشید عرشد صاحب وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں حضرت مولانا مناظر اسلام قاضی عبد الرشید عرشد حافظ اللہ تعالی اظہار فرمائیں نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ مسلک اہل حدیث اہل حدیث یوت فورس مناظر اسلام حضرت علامہ قاضی عبد الرشید عرشد صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہی وآہل حدیثہی اجمعین اللذین تمسکوا بالسنت والقرآن العظیم اما بعد فعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یومنون حتی يحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضی ویسلمو تسلیما حضرات یہ سٹیج عیر حدیث کا ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سرمایا تھا لا تزال طائفت من امتی منصورین لا يزرهم من خزرهم حتی تکو مساحہ کہ میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی لوگ ان کی مخالفت کریں گے لیکن باوجود مخالفتوں کے ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے حتیٰ کہ قیامت قیم ہو جائے گی اس حدیث کو نکل کرنے کے بعد امام ابو عیسیٰ ترمزی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام علی بن مدینی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک طائفہ منصورہ جماعت حق کا اہل حدیث ہے امام ابن حبان امام ابن سنان فرماتے ہیں کہ طائفہ منصورہ سے مراد اہل حدیث ہیں حضرت امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ شگرد رشید حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں طائفہ منصورہ سے مراد اہل حدیث ہیں امام السنہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طائفہ منصورہ سے مراد اہل حدیث ہیں بلکہ وہ تو فرماتے ہیں اگر اس سے مراد اہل حدیث نہیں ہیں تو پھر میں نہیں جانتا کہ اور کون لوگ ہو سکتے ہیں طیفہ منصورہ جماعت حقہ اہلِ حدیث کو کیوں کہا گیا اس لیے کہ اہلِ حدیث نے اس منحج کو اختیار کیا جو منحج ان کو اللہ نے دیا ہے جو ان کو منحج محمد رسول اللہ نے دیا ہے اللہ اور اس کے رسول کا دیا ہوا انہوں نے اپنایا پکڑا اور واضح طور پر جیسا کہ قرآن کا حکم ہے فَلَا وَرَبِّكْ لَا يُمِنُونَ حَتَّى يُحَكَّمُوا كَفِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ سُمَّ لَا يَجِدُو فِي انفوسِهِمْ حَرَجَمْ مِمَّا قَزَي وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمَا میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم ہے اس وقت تک کوئی بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا ایمان کا دعویٰ نہیں کر سکتا اپنے آپ کو مومن کہلوانے کا حق ہی نہیں رکھتا جس وقت تک ہر معاملے میں ہر بات میں آپ کو اپنا حاکم تسلیم نہ کر لیں اور خود کو محکوم نہ سمجھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا جس وقت فرمایا جس طرح فرمایا وہ اہل حدیث کے نزدیک صداقت پر مبنی ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کی ہر بات کو سچ سمجھا اہل حدیث نے اللہ اور اس کے رسول کی کلام کو صداقت پر مبنی سچا سمجھا اور یہاں تک کہ اگر اللہ کی کلام میں کوئی شک کرے گا تو وہ مسلمان نہیں رہے گا اگر اللہ کے رسول کی کلام میں کوئی شک کرے گا وہ کافر ہو جائے گا یہ عقیدہ خود بھی اختیار کیا اور دوسروں کو بھی پڑھ کر سنایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اپنے لئے حرف آخر سمجھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید جس کے شروع میں لکھا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَا فِي یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک ہی نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے اپنے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتی ہیں میرے بیٹے بات توجہ سے سن لو تیرے نبی کے موں سے جو بات نکلتی ہے وہ سچی ہی ہوتی ہے مَا يَخْرُ جَ مِنْحُ اِلَّا حَقٌ تمہارے نبی کے موں سے حق کے سوا کچھ نکلتے ہی نہیں ہے ہم نے تو اللہ کے نبی کی کلام کو اللہ کے نبی کی زبان کو یہاں تک دیکھا کہ آپ نے جس وقت جو فرمایا حق اور سچ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت محمونہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ تشریف لاتی ہیں یہاں اپنے قریبیوں کے پاس وہ وقت گزارتی ہیں پیمار ہو جاتی ہیں موت و حیات کی کشمہ کشمہ ہیں دنیا سے جانے والی ہیں لیکن جان نہیں نکل رہی حضرت محمونہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اپنے گھر والوں کو کہتی ہیں اپنے عائضہ و کرباہ کو کہتی ہیں کہ اس طرح کرو آخر جونی میں مکہ مجھے مکہ سے نکالو میں مکہ میں مروں گی نہیں کیونکہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں فرمایا تھا ان لا اموت فی مکہ کہ میں مکہ میں نہیں مروں گی اس لئے مجھے مکہ سے نکالو حضرت محمونہ کی چار پئی اٹھا لی گئی رضی اللہ تعالی عنہ دوستو یہ اللہ کے نبی کی بیوی ہیں جن پہ آسمان سے سلام آیا کرتے تھے جن کے گھر میں جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا قرآن لے کر آتے تھے اگرچہ سب سے زیادہ ام المومنین حضرت آشہ حسنیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں قرآن نازل ہوتا تھا لیکن کبھی کبار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن دوسری جگہ میں بھی نازل ہو جایا کرتا تھا اگر اللہ کے نبی پہاڑ پر ہے وہاں جبرائیل آ جاتے ہیں قرآن سناتے ہیں اللہ کے نبی بازار میں ہے وہاں آپ کو قرآن بتایا جاتا ہے اللہ کے نبی کسی چوک میں ہے وہاں بھی قرآن بتایا جاتا ہے جبرائیل اللہ کا حکم لے کر جگہ جگہ پہنچتے ہیں حضرت ممونہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کی بیوی ان کی چار پئی کو اٹھا لیا گیا حضرت ممونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چار پئی کو وہاں لے جا کر رکھا گیا جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ممونہ کی پہلی خلوت ہوئی تھی ابھی چار پئی نیچے رکھی گئی ہے کہ جان نکل گئی دوستو دیکھ لو یہ ہیں ہمارے نبی جن کی بات کو صرف اہل حدیث نے سچا جانا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو اپنا کر پوری کائنات کو بتا دیا کہ اللہ کے نبی کون ہیں یہی تحفظ نموس رسالت ہے یہی حرمت رسول کیا تحفظ ہے کہ آؤ جو اللہ کے نبی نے تمہیں دیا وہ لے لو اللہ کے کلام کو پیغمبر کے فرمان کو جو تم کو دیا گیا ہے اس کو اپنا لو یہی تمہاری زندگی ہے اسی میں تمہاری نجات ہے اسی میں تمہاری کامیابی ہے ہمارے قابر نے ہمیں یہی سکھایا ہم بھی لوگوں کو یہی بتاتے ہیں کہ آؤ ساری کائنات سے محبت کرنے کے باوجود عدقیا عصفیا اولیاء علماء اور صحابہ اکرام تابعین تبا تابعین سب سے محبت کرنے کے باوجود ائمہ پر ائمہ پر کوئی تعمت نہیں ائمہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور محبت کرنے کے باوجود ہم نے تو نبیوں پر بھی ایمان لائیا ہم نے تو فرشتوں پر ایمان لائیا ہم نے تو اس کی کتابوں پر ایمان لائیا ہم نے تو ہم نے تو جو جو کچھ اللہ نے فرمایا اس پر ایمان لائیا ایمان رکھنے کے باوجود وہی ایمان ہمیں بتاتا ہے کہ آؤ لوگو دروازے غیران دے چھوڑو محمد نبی نال رشتہ چھوڑو نہیں کہندہ کسے نوں میں کر کے نشانہ کہ میری نظر اگے ہے سارا زمانہ غیران نال جنہ بھی پایا یرانہ محمد دروازے تھی ہے بیگانہ ہم آلے محمد موسیقی